جشنِ آزادی پر پاکستان کی پہلی الیکٹرک کار انڈیا سے پہلے لانچ فروخت کب شروع ہوگی؟ آزادی کے 75 سال مکمل ہونے کے بعد پاکستان نے ملک کی سطح پر تیار کی جانے والی پہلی الیکٹرک کار پیش کر کے بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا پرسیز پاکستانیوں کی تنظیم ڈائس فاؤنڈیشن اور پاکستانی جامعات ونیجی شعبہ کے تعاون سے تیار کی جانے والی میڈ ان پاکستان الیکٹرک کار کی رونمائی مقامی ہوتل میں ہوئی بھارت کی طرف سے بھی جو میں آزادی کے موقع پر الیکٹرک کار متعارف کروائی گئی بجلی سے چلنے والی کار کو نیو آر ای سیونٹی فائیو کا نام دیا گیا جس کی عوامی فروخت کے لیے بکنگ کا آزاد زوہدار چوبیس کے آخر میں کیا جائے گا اس کار کی تجارتی پیمارن پر پیداوار کے لیے سیریز اے بی اور سی راؤنڈنگ کی فنڈنگ کے ذریعے سرمایہ حاصل کیا جائے گا کار جزیری کی برینڈ کے نام سے رانچ کی جائے گی ابتدائی پروٹو ٹائپ پانچ سیٹو کی گنجائش والی ہیچ بیک کار ہے اگلے مرلے میں اسے سیڈن کی شکل دی جائے گے الیکٹرک ایسیو بی گاریم بھی تیار کی جائیں گی کار کا بیٹری پیک این ای ڈی یونیویسٹی میں تیار کیا گیا ہے جدید فیچرز پر مشتمل الیکٹرک کار ایکسپورٹ بھی کی جائے گی الیکٹرک کار دو سو بی سو بی سو بڈ ویڈی کے کورکشن سے آٹھ گھنٹے میں چارج ہو کر ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار سے دو سو دس کلومیٹر کا فاصلہ تائے کر سکے گی گاریوں کے لیے چارجر سرسید یونیویسٹی آف انجینرنگ میں تیار کیا جا رہا ہے تیز رفتار چارجر بھی تیار کیا جا رہے ہیں جسے چارجنگ کے وقت میں کم ہی ہو گئے کار کی بڑے پیمانے پر پیداوار سے محول کے تحفظ ایندھن کی درامت پر خرچ ہونے والے ذریع مبادلہ کی بچت ہوگی پاکستان الیکٹرک کاروں کی ٹکنالوجی میں ترقی آفتہ ملکوں کی ہم پلہ ہوگا الیکٹرک کاروں کی ٹکنالوجی پر دسترس سے پاکستان کی معاشیستے کام کی منزل آسان ہوگی روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں